موسیقی چند دن پہلے بابری مسجد میں ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ جس کے بعد پورے بھارت سمیت دنیا بھر کے نا صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی بابری مسجد کے حق میں بولتے دکھائی دیتے ہیں بالی وڈ کے سپر اسٹار امیتہ بچن نے بھی اب ایک ایسا بیان دیا ہے کہ جس کے بعد پورے بھارت میں حلچر مچ گئی ہے بالی وڈ کے سپر اسٹار امیتہ بچن بھی مسلمانوں اور بابری مسجد کے حق میں بول پڑے ان کا کہنا ہے کہ میں کافی دنوں سے امیت شاہ اور نرندر موڈی پر نظر رکھ رہا تھا اور وہ دونوں ہر بار بابری مسجد کو شہید کر کے یہاں پر رام مندر بنانے کا کہہ رہے تھے اور یہ دونوں اشخاص ثبوتوں اور دلیلوں کے بغیر چل رہے تھے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے موڈی رام مندر کا کیس ہارنے والے تھے مگر ان دونوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کو فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے رشوت بھی دی تھی اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ موڈی ہندوستان کے مسلمانوں کو بھارت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اللہ نے ایک ایسا کرشمہ کار دکھایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ڈر پیدا ہو گیا ہے جب بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے آدمیوں کو بھیجا گیا تو ان کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور دنیا کی بہترین اور بڑی بڑی مشینوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا امیتہ بچن کا مزید کہنا تھا کہ موڈی جی اب بھی صدر جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس وقت آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کا کرشمہ ہے اگر آپ اب بھی نہیں صدریں گے اور مسلمانوں کو دیس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ایسا مت کریں ورنہ موڈی جی آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور موڈی جی اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے گا